جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سبلو بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بھی ٹیٹنگ کے لئے آسے اچھا گزرا ہوگا تو کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر دو سو چار سو پوائنٹ اوپر ڈالتی ہے یا پھر اگر دو سو چار سو پوائنٹ لوس کر سکتی ہے تو اس میں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تو مارکیٹ نے آج چار سو بیس پوائنٹ لوس کر دی ہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مارکیٹ ہزار لوس کرتی ہے یا ہزار گین کر سی ہے تو اگلے دن اس کے انوارسی جاتی ہے تو کل جب ہزار نو سو لوس کر دی ہیں تو آج اس نے ایڈ کیے تھے سوری تو آج چار سو پانچ سو پوائنٹ اگر لوس کر دی ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہزار آپ کو اکٹے دیئے بھی ہوئے تھے تو آج اگر مارکیٹ کا ہائی دیکھا جائے تو بلکل سٹارٹ میں ہی تھا تو مارکیٹ کا جو ہائی تھا اٹھالیس ہزار اور چھے سو پچاس پہ تھا تقریباً بلکل سٹارٹ میں اس کے بعد لگاتار مارکیٹ ہمارے پاس ڈاؤن جاتی رہی ہے اور مارکیٹ اس کے بعد سٹیبل نہیں ہوئی تو دیکھ لیتے ہیں آگے ذرا مارکیٹ پر فورمرز کی بات کیجئے تو ڈبلیو ٹیل میں آج سب سے زیادہ والیم پڑھا ہے ڈبلیو ٹیل آج پھر تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے تو اکتالیس ملین کا والیم پڑھ گیا بینک الفلاہ آج ڈاؤن بھی ہوا ہے اور بینک الفلاہ پہ آج جو والیم پڑھا ہے اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے میرے خیال میں تین یا چار روپے کا ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا وہ ذرا نیوز پہ جا کے دیکھ لیں گے اور جی ڈی سی کی بات کیجئے تو آج تقریباً چار روپے لوس کی ہیں اور بائیس ملین کا والیم تھا ٹی پی ایل کی کیوں دیکھیں میں نے آپ کو یہ سجیسٹ کر دیا تھا شیئر آلریڈی اگر تھوڑا بہت ڈپ لیتا ہے آپ اس شیئر کو بائی کر لیں یہ چوتنہ تک جائے گا اور شیئر نے آج آپ کو 0.25 پیسے آپ دے دیا اور یہاں پہ 21 ویلین کا والیم بھی پڑھ گیا چلے جس نے مان لی تھی بات اس کے لیے تو اچھی بات ہے سی انرجی کو دیکھیں آج پھر 12 پیسے ڈاؤن کر دی ہیں تو یہ جو سی انرجی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بتایا تھا سی انرجی ہو گیا وٹل ہو گیا یہ جب بھی تھوڑے کیا اور کے الیکٹر کی بھی ہو گیا یہ جب بھی 15 سے 20 پیسے ڈاؤن ہوتے ہیں اگلے دن یہ دوبارہ 15 سے 20 پیسے آپ کر جاتا ہے کیونکہ والیم میں تنا پڑھ جاتا ہے پی آر ایل کے بارے میں ابھی تو کوئی خاص ایسی نیوز نہیں آئی لیکن ٹھیک ہے تھوڑا نیچے جانے دیں اگر مارکیٹ کے ساتھ اگر نیچے جائے تو آپ کو بہتر والیم ملے گا آپ کو بائنگ لیول ملے گا پی پی آر کی بات کیجئے تو آج چار رپے اس نے ساڑھے تین رپے ڈاؤن کر دی ہیں کل اس نے چار پانچ رپے آپ ہی تو کیے تھے تو یہ بات تو ذہن میں رکھیا نا آپ لوگ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا پی پی آر ہو گیا اوڈی سی آر ہو گیا یہ جب بھی تین چار رپے پانچ رپے ڈاؤن کرتے ہیں میں بائنگ ہوئی ہے یہ دیکھ لیں تیرہ ملین اور بائیس ملین تو یہ جو بائنگ لیول بنا ہے یہ کل آپ دیکھئے گا کل پرسو یہ دوبارہ اوپر کی طرف چلا جائے گا پرسو اگر سائیڈوے رہتا بھی ہے کل اگر سائیڈوے رہتا ہے پرسو دوبارہ اوپر کی طرف جارے جائے گا اور پرسو سے مراد اپکمنگ ویک ہے کیا الیکٹر کی بھی یہی بات ہے کیونکہ والیم بڑھ رہا کیا الیکٹر کب میں ہے تو سیس کروں گا کہ اگر 1.90 کے لیول تک آتا ہے تو آپ بائنگ کیجئے گا نسی بیل ہو گیا مل سی اف ہو گیا مل سی اف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے دو دن لگتار میں نے آپ کو ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دی ہے تو میرے خیال میں مجھے اس سے ایکسپلین کرنے کی اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے گرافیکل ویو پہ چلتے ہیں اور گرافیکل ویو میں جا کے ذرا ٹاپ ٹن سیکٹرز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹکنالوجی اینڈ کمینگیشن سیکٹر نے سب سے زیادہ آج پوئنٹ ایڈ کی ہیں اور ہمیشہ کی طرح کمرشل بینکس نے آج پھر بھی پوئنٹس ایڈ کی ہیں کچھ شیئرز کمرشل بینک کے ڈاؤن رہے ہیں لیکن کچھ اوپر کی طرف بھی گئے ہیں رفینری نے آج پوئنٹس تقریبا ڈاؤن کی ہیں اوئل اینڈ گیس نے بھی پوئنٹس ایڈ کی ہیں اس کے بعد پراپرٹی ہو گیا کیمیکل ہو گیا سیمنٹ ہو گیا آج پٹی لیزر سیکٹر پہلے کی طرح نہیں چلا لیکن آج ایفٹ تھوڑا سوری اینگرو آج چلا ہے جی کچھ بہتر چلا ہے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے ٹاپ ٹن سیمبلز میں دیکھتے ہیں تو ڈبلی ٹی ایل میں اکتالیس بیتالیس ملین کا والیم بینک الفلاہ میں دیکھا جائے تو چوبیس ملین کا والیم او جی ڈی سی میں بائیس ملین کا والیم ہے اور ٹی پی ایل پی نے اکیسی جن کا والیم پڑھا ہے سی انرجی میں سولہ ویلیم پی آر ایل ہو گیا پی پی ایل ہو گیا اچھا والیم تھا این پی پی ایم بل سی ایف کی بات کی جائے تو میرا ایڈیا تھا کہ ایم بل سی ایف میں بھی والیم ٹین دس ملین سے زیادہ کہونا چاہیے تھا ٹین ملین کا لیکن کوئی بات نہیں اور اگر این سی پی ایل کو بھی دیکھیں اس میں بھی آج والیم ٹین ملین سے کم ہے تو تھوڑا والیم اگر اور ہوتا ان دونوں شیئر میں تو مارکیٹ کو میں اچھی کونسیڈر کرتا تو ذرا اب اس سرکٹ بریکرز میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورت آل ہے آج کی اگر اپر کیپ میں دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے بی ایچ ڈیوی ایل اپر لاکھ لگا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایف آئی ایل میں اپر لاکھ تھا ٹھیک ہو گیا ایل پی ایل اپر لاکھ آپ کو وجہ بہتر پتا ہے ایل پی ایل کو کیوں لگا ہے تو کل اس پہ ایل پی ایل پہ کر بات ہو گئی تھی ان کا ڈیویڈنٹ پندرہ روپے آیا ہے تو اس وجہ سے نشاہد پاور لیمٹیڈ ہو گیا ٹھیک ہے ان پہ بھی اچھا ہے پی ایس ڈیویڈی کے بارے میں میں نے ڈسکشن نہیں کی لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ شیئر تھوڑا سٹیبل ہو جائے تو میں شیئر پہ دوبارہ بات کروں گا پی کے جی پی ہو گیا اچھا والیم تھا ایس ایل بلکل بھی والیم نہیں ہے تو جو ایل پی ایل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ایک دفعہ کبھی ٹائم نکال کے اور فنڈیمنٹلز کو بھی دیکھ لیں گے اور پی ایس ڈیویڈی کو میں اتنا زیادہ ڈسکش نہیں کرتا کیونکہ کمپنی کی منیجمنٹ چینج ہے پرانی منیجمنٹ چلی گئی ہے تو اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا میں کسی کو کہتا بھی نہیں ہو کہ بائنگ کر لیں کیونکہ دو دن اپر کیپ اگر لگ رہا ہے تی دن لگ رہا ہے اگر اگلے دن اگلے تین چار دن لگتار لور کیپ لگیا تو آپ لوگ میرے متے پڑ جائیں گے تو آپ لوگوں نے گبرانا نہیں ہے اگر آپ بائنگ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی اوپر جا رہا ہے پر کیپ پر کیپ لگ رہا ہے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ یہ شیئر ایک سو پچاس ساٹھ سے آیا تھا ہمارے پاس چالیس پہ لور کیپ کی بات کریں تو لور کیپ میں آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں چار سو پوئنٹ گری بھی ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس لور کیپ میں کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھیں یہ مارکیٹ بیسیکلی جو چار سو پوئنٹ نکلے ہیں چار سو پچاس پوئنٹ یہ مارکیٹ کی پوزیٹیوٹی کو شو کر رہی ہے تو ابھی ذرا نیوز پہ چلتے ہیں اور ذرا نیوز پہ نظر مارتے ہیں کہ آج کی نیوز کیا کہتے ہیں جو ہمارے نگران وزیراعظم لگانے ہیں وہ ہمارے جو کرنٹ لی وزیراعظم شہباز شریف ہیں ابھی تو سوری نہیں رہے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے کہ کسے لگایا جائے تو ایک نام آرہا تھا جی صادق سنجرانی صاحب کا وہ لیڈر جو تھے پوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے دیا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مانی جائے پیبل پارٹی کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھے گا کہ پیبل پارٹی کی بات مانی جائے گی پیبل پارٹی نے اتنا ساتھ دیا ہے پیڈی ام کا تو پیبل پارٹی کی جو بات ہے اسے ضرور ذہن میں رکھا رہے گا کاروبار میں چلتے ہیں اور یہاں پہ کوئی نیوز دیکھ لیتے ہیں تو پی آئی اے کے لحاظ سے ایک نیوز ہے کہ جو فورٹین اگست میں ہے فورٹین اگست کو ان کی جو بھی فلائٹس ہیں ان پہ جو بھی قرائے وغیرہ ہیں ان کو کم کر دیا گیا ہے تو می بھی تھوڑا پرفوم کر جائے پی آئی اے لیکن پی آئی اے جب بھی تھوڑا بہت گرتا ہے اگلے دن پرفوم کر جاتا ہے کیونکہ والیم کی بیس پہ پرفوم کرتا ہے یہ آج کی نیوز ہے جی پی آئی اے کے بارے میں اور اگر ملک کے ذریع مبادلہ کے ذخیر کو دیکھا جائے تو وہ کم ہو گئے ہیں تو اس کے علاوہ میرے پاس ایسی خاص خبر نہیں ہے اگر ڈیویڈنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ایسن جی پی کو دیکھا جائے تو میرے پاس کافی نیوز ہیں تو سوئی ناظرن گیس جو ہمارے پاس ہے ایسن جی پی ہے انہوں نے پچھلے تین سال میں ایک سو پانچ ارب کی گیس جو ہے وہ چوری کیا مطلب کہ انہوں نے جو گیس دی ہوئی ہے اس کے پیسے ریسیو نہیں کیا یہ آڈٹ کی ریپورٹ آئی ہے جو کہ آج کی ریپورٹ ہے آپ یہ میں نے سکرین شارٹ لی ہوئے ہیں آپ یہ سکرین شارٹ دیکھ سکتے ہیں تو تیئیس ارب کی ریکوری انہوں نے کرنی ہے تیئیس ارب آپ آپے خود کر لیں کہ کتنا بنتا ہے تو پیسے فسے ہوئے ہیں ان کے اور ایسی جو نیوز ہوتی ہیں تو ایسی نیوز جو ہوتی ہیں وہ شیئر کو ڈاؤن لے کر آتی ہیں تو نیوز کا امپیکٹ ہوتا ہے دو سو تیر تالیس ارب کے آڈٹ کے اترازات سامنے آئے ہیں تیئیس ارب انہوں نے صرف پاور جو پاور سیکٹر ہے پاور جنریشن ہو گیا ان سے لینے ہیں اور دو سو تیر تالیس ارب ٹوٹل جو ہے وہ ان کے ابھی تک فسے ہوئے ہیں کرزے میں تو انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہوا ہے ایسن جی پی نے اور یہ جو ہمارا سوئی گیس والا یہ جو بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے نا سارا جو بھی ہمارا سیکٹر ہے سب سیکٹر میں یہی ہو رہا ہے اور اگر دیکھا جائے سوئی سادرن گیس میں تو انہوں نے سترہ فیصد کا نقصان کیا ہوا ہے یہ آج کی آڈٹ کی ریپورٹ ہے تو آپ جا کے آڈٹ کی ریپورٹ پڑھ سکتے ہیں اور بینک الفلا نے آج ڈیویڈنٹ دی ہے جی تین روپے کا ڈیویڈنٹ دی ہے تو ٹھیک ہے مناسب ہے اچھا ڈیویڈنٹ ہے بینک الفلا آج گرا بھی ہے تھوڑا اسی وجہ سے میزان بینک کو دیکھا جائے تو میزان بینک نے آج چار روپے کا ڈیویڈنٹ اناؤنس کی ہے میں تو ایکسپیکٹ زیادہ کر رہا تھا لیکن چلیں کوئی نہیں بینک الفلا چالیس روپے کا شیر تھا وہ تین روپے دے گیا ہے اور یہ میزان بینک ایک سو دس پندرہ پہ پہنچا ہوا ہے یہ چار روپے کا دے رہا ہے تو کوئی بات تو مناسب نہ ہوئی تو اس کے علاوہ آج اپی سیل نے بھی دی ہے جی اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹنٹ ڈیویڈ روپے کا تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا میں تو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور پینثر سٹائر لیمیٹنٹ کی بات کیجئے پی ٹی ایل کی تو آج انہوں نے بھی دو روپے کا ڈیویڈنٹ دے دی ہے اللہ کے بندوں یہ پچیس تیس روپے کا شیر نہیں ہے انہوں نے دو روپے کا ڈیویڈنٹ دے دی ہے تو اپی سیل کا تو کم از کم چار روپے کا بنتا تھا ڈیویڈنٹ اور میزان بینک کا دیکھ لیں ان کا بھی تو آٹھ دس روپے کا تو بنتا تھا کم از کم تو یہ آج کی نیوز ہیں تو اب ذرا ٹیکنیکل انالسس پہ جلتے ہیں یہ اسی چیز کی گرنٹی ہے کہ مارکیٹ سے لوگ نکل گئے ہیں اگر کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بڑے بندے اٹھا رہے ہیں آپ لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے آپ لوگ کو وہ اٹھانے دے ہی نہیں رہے آپ خود دیکھ لیں والی ہم ڈیلی کم ہو رہے ہیں تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر دو سو چار سو پوئنٹ اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے تو اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے آپ کے آج لور لاک میں بھی کچھ بھی نہیں تھا تو اگر مارکیٹ نے چار سو پوئنٹ پانچ سو پوئنٹ گرا دی ہیں تو کوئی اس میں بات نہیں ہوتا رہتا مارکیٹ ہے برحال اب مارکیٹ نے اپنے اس لیول کو بریک نہیں کیا سنتالیس ہزار تین سو چودہ کو اگر اس کو بریک کر دیتا تو پھر جو نیکس ٹارگٹ تھا وہ چھتالیس ہزار کلیر ہو جاتا مطبت چھتالیس ہزار کی طرف جاتا لیکن ابھی ابھی میں خود یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈبل ٹاپ کی طرف جائے گی مارکیٹ اور انچاس ہزار کو ٹچ کرے گی اس لیول پہ لیکن کل کی جو کینڈل ہے آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ کل کی کینڈل ہمارے پاس کیا آتی ہے یہاں پہ جو کل کی کینڈل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کل کی جو کینڈل ہے اس پہ نظر رکھیں اور کل دیکھیں کل مارکیٹ ڈاؤن جاتی ہے یا آپ جاتی ہے یہ کل کی مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا تو آج کا والیم ہمارے پاس اچھا تھا بہتر والیم تھا کوئی بہتر اگر آپ کا شیر نہیں چلا چل جائے گا یہی تو مارکیٹ کی خوبصورتی ہے اور کوئی مارکیٹ میں ٹرائپ نہیں ہوتا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں گرین کینڈل پڑی ہم نے سمجھا مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ ریڈ کینڈل پڑ گئی ہمیں تو نقصان ہو گیا تو آپ یہ بھی چیز دیکھیں یہ یہاں سے مارکیٹ چلی تھی یہاں سے مارکیٹ آپ کی چلی تھی اور یہاں سے تک گئی ہے چالیس دار سے آپ کی مارکیٹ چلی ہے اور مارکیٹ نے اتنا بڑا گیپ آپ کو یہاں سے لگایا ہوا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ گیپ بھی تو کور کرنا ہے مارکیٹ نے تو یہ چیز بھی تو آپ ذہن میں رکھیں چلیے چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف اور پہلا جی FFL ایک بائنے کا ہوا تھا تو FFL کی اگر پچھلی ساتھ آٹھ کینڈل دیکھیں تو وہ بلکل لو پہ آ گئی ہیں بلکل ہمارے پاس ریڈ کینڈل لگی ہیں اور بلنجر بینڈ کی جو لور لائن ہے اس پہ آ گیا ہے تو میں تو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ بائنگ کر سکتے ہیں اس لیول پہ لیکن اگر مارکیٹ دوبارہ گرتی ہے تو پھر یہ چھیر کا ٹارگیٹ ہوگا وہ آرہ سکس ہوگا یہ میرا ٹارگیٹر لیکن ابھی آپ اس لیول پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن ایک بار ضرور جہن میں رکھئے گا اگر یہ شیر مزید نیچے گر گیا تو آپ کیا کریں گے آپ ایک ٹرنڈ کو دیکھیں میں تو بیسیکل یہ کہتا ہوں کہ ٹرنڈ کو پالو کیا کریں یہ جو ٹرنڈ تھا نا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں تک گیا تو یہ شیر کی پرائس تب کتنی تھی ہمارے پاس 5.41 5.41 سے یہ شیر آپ کو تقریبا یہاں تک سات تک تو گیا ہے چلیں اسے چھوڑ دیں سیون پوئنٹ تری زیرو تک گیا ہے تو اب جب اگر اس کی آرہ سائی نیچے کی طرف آ رہی ہے تو آرہ سائی کم از کم تھرٹی پہ تو آئے نا آرہ سائی تھرٹی پہ آئے گی تو یہ خود شیر شیر چھے سے ساڑھے پانچ کے درمیان آ جائے گا تو تب آپ بائنگ لیول بنا لی چیئے گا اور مارکیٹ کو بھی تو نیچے آنا ہے نا شیر صدا اوپر تو نہیں رہے گا نا تو نیچے آئے گا تو آپ کا بائنگ لیول بنے گا نا تو کرنٹلی میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ویٹ کر لیں آپ بائنگ لیول بنانا چاہتے ہیں بلانے لیکن یہ بات ضرور زین میں رکھیں آرہ سائی ابھی تک بھی تھرٹی نائن پہ آرہ سائی نے ابھی تھرٹی کو ٹچ نہیں کیا سٹوکیسٹکی بات کریں وہ بھی ہمارے پاس دیچے چلا گیا سولڈ بھی کوزشن میں کہہ رہا کہہ رہا کہ اب آپ کے پاس جو بھی شیر ہے آپ سولڈ کرنے ابھی آپ کو یہ شیر منافع نہیں دینے والا تو آپ ویٹ کریں ذرا شیر آپ کو اچھی پرائس پر مل جائے گا نیکس شیر پہ چلتے ہیں پی ایس سو تو پی ایس سو دیکھیں پی ایس سو شیر آپ کا یہاں سے چلا تھا سو سے چلا تھا اور شیر کہاں تک گیا ایک سو چھتیس سنتیس تک گیا ایک سو اٹھتیس ایک سو چالیس کر لیں آپ کا شیر سو سے چلا اور ایک سو چالی تک گیا شیر نے آپ کو چالیس روپے دے دی ہے اب شیر نے کلوزنگ دیا ہے ایک سو تائیس کی تو اتنا آپ جب آپ کو گین دے چکا ہے اب جب مارکیٹ گرے گی تو بڑا شیر تو گرے گا ہی سہی نا اتنا گین آپ کو دے چکا ہے وہ اپنی رزسٹنس کو کراس کر چکا ہے اب اس کی مزید کو رزسٹنس بن نہیں رہی اب اسے سپورٹ کی طرف آنا ہے گرین کینڈل کا مطبع آپ سب لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ اوپر کی طرف جائے گا لیکن ایک بات ضروری یاد رکھیں بڑا شیر جب چھ سات رپے گرتا ہے اگلے دن وہ گرین کینڈل ضرور ڈالتا ہے لیکن اوورال جو اس کا ٹرنڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہی رہے گا یہ جو ٹرنڈ بنایا ہے ریڈ کا یہ میرے خیال میں دوبارہ نیچے کی طرف آئے گا اور آپ کو ایک سو بیس کی طرف اور ایک سو ستارہ اٹھارہ کی طرف آتا ہوا دکھائی دے گا لیکن ٹائم لے گا تو رسائی کو دیکھیں نیچے کی طرف آ رہا ہے اور رسائی جو کرنٹی ہے ہمارے پاس 47 پہ ہے جو کہ نیوٹرل ہے نہ بائنگ ہے اور نہ سیلنگ تو رسائی کو بھی نیچے آنے دیں سیئر کو اوور سولڈ ہونے دیں جب 30 پہ آئے گا پھر دیکھیں گے کیا لیول بنتا ہے ایک لیول تو اس کا یہ بن رہا ہے جب یہ سو پہ آتا ہے کیسا پرکوم کرتا ہے جب یہ سو سے ایک سو پانچ کے درمیان آ گیا میں تو بلا جگ بغیر سوچے بائن کر لوں گا لیکن کرنٹلی آپ بائنگ نہ کریں اور ذرا ویٹ کر لیں اگلے شیر پہ چلتے ہیں جی اگلے شیر ہمارے پاس ای پی سیل ای پی سیل نے آئے ڈیویڈنٹ اناؤنس کی ہے ڈیرڈ روپے کا اور کرنٹلی یہ لگاتار نیچے آتا جا رہا ہے اور اس کا جو نیکس ٹارگیٹ ہے وہ کلیر ہے 39 کا 39 پہ آئے 40 پہ آئے آپ لوگ بائنگ کریں اور یہ اس کا سپورٹ لیول ہے اور یہ مزید اوپر کی طرف جائے گا شیر کوئی بات نہیں شیر کو نشیانے دیں یہ جو ڈبل ٹاپ بنا تھا نا اس شیر کا دیکھیں یہاں پہ یہ جو ڈبل ٹاپ بنا تھا یہ اب اس ڈبل ٹاپ کو بریک کر رہا ہے ڈبل ٹاپ کو جب اس نے بریک کیا ہے تو اب دوبارہ نیچے کی طرف آتا جائے گا اور آج ایسی کوئی ڈیویڈنٹ بھی انہوں نے اچھا نہیں دیا چار روپے تک ہوتا تو شیر اوپر کی طرف بھی جاتا لیکن اکیس تاریخ ہے اوپر کی طرف جائے کا مزید ذرا ویٹ کر لیں آر ایس آئی کو ابھی 37 پہ آر ایس آئی ایک دو دن میں یہاں تک پہنچ جائے گا جب اس کا لیول 49 تک پہنچے گا 49 سے 40 کے درمیان تو یہ شیر دوبارہ اوپر کی طرف ٹرن لے گا اوپر کی طرف پہ ابھی یہ تھوڑا سا جب اس لیول پہ جائے گا اوپر کی طرف ٹرن لے گا تو آپ بائنگ لیول بنائیے گا لیکن میں نے جو آپ کو سپورٹ بنا دی ہے اس سپورٹ پہ آپ بائنگ ضرور کریں آپ کو ڈیویڈنٹ بھی مل جائے گا نقصان ہوتا رہتا ہے شیر میں کوئی بات نہیں اگلے شیر پہ چلتے ہیں پی پی ال پی پی ال کے بارے میں اور پجی ڈی سی کے بارے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاتا رہتا ہوں کہ جب یہ شیر گرے ایک دن اگلے دن گرین کینڈل ڈالتا ہے آج یہ شیر گرا ہے کل یہ دوبارہ گرین کینڈل ڈالے گا ضرور کیونکہ والیم کی بیس پہ والیم دیکھیں کتنا اچھا والیم تھا 12-13 ملین کا والیم پڑھا ہے جو اوورال اس کی رسائی ہے وہ ہمارے پاس نیچے کی طرف ٹرن شو کر رہی ہے رسائی کو دیکھیں تو رسائی ابھی 48 پہ ہے جو کہ نیوٹرل ہے رسائی نیچے کی طرف آ رہی ہے سٹوکسٹک کو دیکھیں تو وہ ابھی تھوڑی سی میرے خیال میں رہتی ہے ابھی اس نے 30 کو ٹچ نہیں کیا تو وہ بھی ٹچ کر جائے گی اوورال ٹرن نیچے ہے لیکن کل اگر یہ شیر تھوڑا سا پوسٹیف چلا جاتا ہے تو میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں یہ والیم کی بیس پہ ہوگا کیونکہ لوگ اس میں والیم ڈالتے ہیں اور لوگ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس شیر کو اگر بائینگ کا لیول آپ کو بتاؤں گا تو وہ میں بتاؤں گا سسٹی سے سسٹی فائف کے درمیان اگر یا تو بائینگ لیول اس لیول پہ بنتا تھا سسٹی سے سسٹی کے درمیان تو یہاں پہ اگر آپ نے بائینگ نہیں کیا تو اب اس لیول کا ویٹ کریں اب اس دوبارہ کو سسٹی سسٹی فائف کی درمیان آنے دیں تو انشاءاللہ لیول بنے گا جب مارکیٹ گرے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شیر یہاں سے یہاں تک کیسے ٹرن لے گا اگلے شیر پہ چلتے ہیں اگلے شیر ہے TRG TRG daily trading کا شیر ہے اور میں کل آپ کو بتا چکا تھا کہ میں نے جس کی آپ کی سپورٹ بتائی تھی میں نے آپ کو 98 اور 100 کے درمیان بتائی تھی 98 پہ جاتا ہے اب بائنگ کریں 98 کے بعد اگر نیچے گرتا ہے تو نیکسٹ آپ اس کا ٹارگٹ رکھ لی جئے گا 95 کا یہاں پہ 95 سے اگر نیچے آتا ہے تو اس کی جو منیمم ریج ہے وہ میرے خیال میں بھی اتنا خاص نہیں تھا اگر والی ساتھ آٹھ ملین پڑ جاتا تو پھر میں کہہ دیتا کہ شیر اوپر چلا جائے لیکن کرنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ اسے نیچے جانا چاہیے لیکن ریٹ اٹنگ کا شیر ہے شیر میں پتا نہیں چلتا کینڈل سجیسٹ کر رہی ہے نیچے جائے گا ٹیکنیکل سجیسٹ کر رہا ہے نیچے جائے گا اب لوگوں کے سنٹیمنٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ کل دیکھ لیں گے لوگوں کے سنٹیمنٹس شیر کو اوپر کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں تو ویٹ کیجئے یہ شیر جب بھی نیچے آئے گا اب 98 پہ آتا ہے بائنگ کریں 98 کے بعد 95 پہ بائنگ کریں اور ایورجنگ کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیر نیچے کی طرف آئے گا اچھا شیر ہے اور اچھا گین دیتا ہے آپ کے سامنے یہ شیر 110 پہ تھا اب اگر نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ شیر 90 سے گیا ہے اگر 85 سے اگر یہ شیر گیا ہوا ہے 110 تک اب اس شیر نے 90 تک 85 تک تو آنا ہے نا واپس تو نیچے آنے دیں آپ کو بائنگ لیول ملے گا اچھ بیل کی بات کر لیں جی تو اچھ بیل پہ میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا اچھ بیل جب یہاں سے اچھ بیل نے ہمیں گین دیا اتنا زیادہ اچھ بیل یہاں سے دیکھیں کہاں سے چلا تھا 66 سے چلا تھا اور اچھ بیل آپ کا 100 پہ چلا گیا اور ڈیویڈنٹ انہوں نے دو روپے کا دیا تھا ڈیویڈنٹ بھی اچھا نہیں دیا لیکن شیر چل رہا ہے تو اب دیکھیں والی ہم آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا شیر اب نیچے کی طرف آئے گا اتنا جو گین اس نے دے دیا یہ دے دیا بہت ہے رسائی ہے وہ ابھی تک اور بات ہے 72 پہ رسائی کو نیچے آنے دیں اور سٹوکسٹک کو بھی نیچے آنے دیں تو میرا کوئی بھی اس کی اوپر میں آپ کو سیسسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ابھی بائنگ کریں کم از کم ایٹی پہ آنے دیں کم از کم ایٹی پہ آنے دیں ایٹی سے ایٹی فائف کی ترمیان پھر دیکھیں گے کہ بائنگ لیول بنتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہے جی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومیٹ سیکشن میں بھی بتائیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اب شاید ایک ایسا شیئر ہوگا جو آج میں ڈسکس نہیں کر سکا لیکن اوورال میں نے یہ شیئر ڈسکس کر دی ہیں آپ سب سے آپ ویڈس اپ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوپریٹ کروں گا اگر میں کسی کو ریپلائی نہیں کر پاتا تو معذرت میں بھی شٹورنٹو مجھے بھی تھوڑے کام ہوتے ہیں انیورسٹی کے بھی کام ہوتے ہیں پڑھائی کے بھی کام ہوتے ہیں اور باقی بھی کام ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی